جتنے میں اب آپ تشریف لے آرہے ہیں علماء اکرام دوستہ باب سبنا خوش آمدید مالک سبتہ اونا بانا قبول و منظور فرمائے بلا علامہ سابتہ حکم دو چار منٹ حاضری مدردہ سامنا پیش کران کہ جناب تی بڑی محبت ہے محبت نہ پتا ہونے لگ رہا ہے میں ایک بلکل نوہ شیر لے کے آیاں توفہ لے کے آیاں توفے ہوتھے جتنے جاندن جتنے قدر ہوئے بے قدر انتوفہ نہیں دیتا ویندہ جناب تی برپور توجہ ہوئی تو بڑا سوکھ ہو جا سی پہلے مصر تھی پتا لگوئے نہیں جناب نے کی سونا ہے تکی جناب دو ہونزاؤ کے میں نو بال سمجھ کے ایک ایک نہیں میں نو بال سمجھ کے ایک ایک نہیں بلو فوج دی والتا دا دے سبحان اللہ اردو شروع کر لیتے ہیں جنہیں سمجھے آرہی یہ سبان اللہ فرماؤں ایسا ہے سبحان اللہ میں نو بال سمجھ کے ایک ایک نہیں گلو فوج دی والتا دا دے اگلا جملہ اگلا مصرہ بہت بڑے اوہ مصرہ پڑن واس سے تھوڑی جی میں نے اندر کارے میں نو بال سمجھ کے ایک ایک نہیں گلو فوج دی والتا دا دے کس مقام دیا 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 کس جات دیا دیا توجہ کرنی ہے پوری توجہ ہوئی کہ بڑا سوکہ ہو جا سی جملہ تیرہ سال لندہ شہدادہ میدانے کربل آئے دوچے پاسے ازدخ نامدہ بندہ بہت بڑا جگ جوے چار پتر نے دے اس شہدادہ دے مقابلے دے اندر پہلا پتر گھلیا ساؤڑے آیا کھوڑے بھار گھوڑا لگا اس بچے نے تلوار چھکی تیرہ سال لندہ جوان تلوار چھکی ارزق دے پتر نے تلوار چھکی اس ساکھیا حملہ کر شہدادہ آتیا نہیں سان ساڑیاں مڈیاں دس ہی نہیں پہلے حملہ کرنا سان ساڑیاں مڈیاں دس ہی نہیں پہلے حملہ کرنا جملہ بہت وڈا ہے اگلا اگلا مصرہ بہت بند ہے علامہ صاحب ہور کوئی اٹھیا یا نہ اٹھیا کسی کھلوں کے دار ضرور لڑی ہے جملہ بہت وڈا دول لگا پہلا آیا پہلا آیا اس تلوار چھکی شہزادہ نے بھی تلوار چھکی تلوار صدی کی تھی پہلا وار کیتا پہلا وار ہویا پہلے وار دے اندر شہزادہ نے سر لا کے پران کر چھڑیا توقェ ہو دجا آیا پتر ادا ارزخ دجا پتر گھلیا جا تُو لڑ دجا آیا شہزادہ نے سر لا کے پران کر چھڑیا پچے بھی جاهب محول سکنا ہے تیجہ آیا سر لا کے پران کر چھڑیا ارزخ چھکا پتر گھلیا چھکا پتر گھلیا پران کر چھڑیا ارزخ مبراک کھڑ لگی غصہ آ گیا میرا ایک نام ہے میرا ایک مقام ہے اس پہنٹر کی کر چھڑیا گھنати تلوار حلا کے تلوار گھوما کے جس میں عرزق آپ آیا پوری تبچہ کر رہی ہے گمار کے تلوار لیا رہا ہے بچہ سامنے تیرہ سالے کا بچہ اس جگر وار کی تا تلوار سامنے کی تی تلوار سامنے ترم دے رہی بچہ نے تیرہ سالے کا بچہ تلوار گھمائی سرلا کے پس سے کر چڑے آہاں میں نے زدایہ نہیں کر رہی میں دعا کرنا مالک کا تحت نہیں کسی تو انگتا وہ تاجنا ہے پورا حق بلند کر کے مسئلہ استعمال کر رہے ہیں جملہ پیا پڑتا میں مبال سمجھ کے ہیتک نہیں گلو سوال کی وال تعداد ہے میں مبال سمجھ کے ہیتک نہیں میں مبال سمجھ کے ہیتک نہیں گلو سوال کی وال تعدادِ عجلی محفل دی اچھی سبحان اللہ میں مبائل سمجھ کے ہیپکٹ نہیں دلو فائدی وال تعدادِ میں حسن امیر دا بچڈا ہاں ابباس میرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری میں مبائل سمجھ کے ہیپکٹ نہیں انڈیو والدی مورمہ کی میں سمجھا ہوا میں مبائل سمجھ کے ہیپکٹ نہیں دلو فوج تھی وال تعدادِ میں حسن امیر دا بچڈا ہاں ابباس میرا استادِ بابا میرے علی تکڑے اگلا جملہ پچھلے جملے نہ رو ونڈا نہ ہویا علامہ دے رہے پوری توجہ اتنی محبت نہ روڑنے زمین نہ ذرہ ذرہ کل قیامت میں پہنے تھے میرے کے کوئی دنیا ادار نہیں اس ہے اندر افہدار بیٹھا ہے آج اے زبان باندھ رہ گی کتن والے کی ان کے نے اجازت ہے بیمار کو اجازت ہے چپ رہے ہیں جڑا بندہ ٹھیک ہے بول سکتے ہیں آج سلامت ہے بول سکتے ہیں ہاتھ پورا بلانگ کر کے میں سے تاستقبال کر رہے ہیں میں انہوں پال سمجھ کے ہیٹک نہیں دلو خوال دیگال تعدادِ میں حسن امیر دا بچڑا ہاں ابباس میرا استادِ جنگ دیکھ کے اج علی قاسم دی تاریخ رکھے سی یادِ ہر ذرب تفاتِ خیبردی دیسی نجف چوہاں کے دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ذرب تفاتِ خیبردی دیسی نجف چوہاں کے دا دے میں ایک شیر بڑھ کے پھر چھڑنا چاہنا عظمتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ میں انشاءاللہ اس assumed خیر کبھی نظروں کو خم کروں کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو خم کروں علی بھائی کبھی نظروں کو خم کروں سبحاناللہ کبھی آنکھوں کو نم کروں ایک یہ نیک سڑیں گے کبھی آنکھوں کو نم کروں میں اس کے بعد اسمت زہرہ رکم کروں سبحان اللہ میں اس کے بعد اسمت زہرہ رکم کروں میں اس کے بعد اسمت زہرہ رکم کروں اور الخاض خود ہی ہوتے ہیں اس شان سے شیر کو کوئی سر کی آئیتوں کو یہ لہجے پہ تم کروں یا رب یا رب تُو میرے کلم کو تلوار میں بدل یا رب تُو میرے کلم کو تلوار میں بدل یا رب تُو میرے کلم کو تلوار میں بدل اللہ علی محمد پتر ہو رہے ہاتھ تھلے لے جائیں کیوں توجہ کبھی نظروں کو خم کروں کبھی آنکھوں کو نم کروں میں اس کے بعد اسمت زہرہ رکم کروں الفاظ خود ہی دلتے ہیں اس شان سے شیر کو توسٹر کی آئیتوں کو جو لہجے پہ تم کروں یا رب تُو میرے کلم کو تلوار میں بدل میں گشتا کے سیدہ کے سر کو کلم کروں سبحان اللہ سبحان اللہ میں گشتا کے سیدہ کے سر کو کلم کروں میرے سامنے شیر آگے تھا چڑھیا میں گشتا کے سیدہ کے سر کو کلم کروں بدیدی شیر دے خلیفہ اور انہوں نے ایک سلسلہ طریقہ بہت اچھا چل رہے ہیں میں محترم محمد علی رضا نقشبندی صاحب اور محمد شیب صاحب التماس مزارہ ختم خاجگان انہ پڑھنا ہے توسی بڑی محبت نہ لسنونا ہے جناب محترم محمد علی رضا نقشبندی صاحب